بجٹ کی سپیچ ہے بجٹ کی اوپر دوست اور سب نے باتیں شروع کی ہوئی ہیں اس وقت جو بھی ڈسکس ہو رہا ہے بجٹ جو پیش ہوا تھا اس کی اوپر کچھ میرے بھی تجویزیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کچھ نشان دے بھی کرنا چاہ رہا ہوں چیزوں کی جو اوبر سائٹ جو ہونی چاہیی تھی انہوں نے نگلیکٹ کیا ہے اس سیکٹر کو یا ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نگلیکٹ کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیٹل میریسٹر صاحب نے جو جون نائن کو پیش کی ہے بجٹ اس میں جو انہوں نے ہائلائٹ کی ہیں چیزوں کو اس میں جس سے میرا ذاتی تعلق ہے سندھ صوبے سے اور بلجتان سے بھی میرا تعلق لگتا ہے اس میں اگریکلچر اور واتر ریسورس جو بہت اہم چیز ہے جو میرے فاضل دوست نے ابھی بتایا بھی کہ ڈیمز کی اوپر بات ہوئی ڈیمز کے اوپر فنڈز جمع کیے گئے ان کا کچھ اکاؤنٹبل ہمیں اکاؤنٹبلیٹی نظر نہیں آئی ہے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ وہ فنڈز جو جمع ہوئے تھے کتنے ہوئے تھے اور کتنے جمع ہوئے اور کتنے اس میں سے کہاں پہ خرچ کیے گئے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم آگے چلیں اسی بات کے اوپر تو ہمارا ایکریکلچر سیکٹر جو ہے جو بیک بون کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان کا ریڈ کی ہڈی کہا جاتی ہے ایکانومی میں جو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ریپریزنٹ کرتا ہے چاروں صوبوں کو اس میں جو اس طفح کچھ مراد رکھے گئے ہیں ان میں سے کچھ تو چیزیں ٹھیک ہیں اس سے ضرورت ہے اس کی جس میں کہا گیا ہے کہ پچاس ہزار ایکریکلچر ٹیوب ویلز ہیں جن کو سولر کیا جائے گا اور تیس ارب روپے اس کے لئے رکھے گئے ہیں دیکھ اس میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ ٹیوب ویلز کون سے صوبوں میں ہیں کس قسم کے ہیں یا کس طرح دیے جائیں گے ویدھر ایٹل بی ویڈ دہ پروینشل ایکرسات مل کر کیا جائے گا یا کیا طریقے کار کیا ہوگا اسی طرح اگر آپ آ جائیں سیڈ کے اوپر تو ہمارے پاس جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یا جو ریسرچ سینٹرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ بجائے کہ آپ بھار سے امپورٹ کریں گے اور ان کی اوپر ڈیوٹی نہیں لگائیں گے تو وہ ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جس کی اوپر جب اگریکلچر پالیسی بنائی جاتی ہے تو اگریکلچرسٹ کو نہیں بلائی جاتا ہے جو مین اگریکلچرسٹ ہیں پاکستان کے جو اگریکلچر ایکانومی میں جانتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں اور پریکٹیکل اس طریقے سے چلتے ہیں ان صوبوں میں ان کو ضرور بلائے جائے ان سے انپورٹ لے کر پھر آپ اپنا یہ جو ہے پالیسی بنائیں لیکن افسور سے کہنا پڑے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بالکل اس چیز میں مشاورت کے لیے نہیں بلائے گیا تھا اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو ہمارا جو اگریکلچر کے ساتھ ایرگیشن سسٹم ہے جو پروینشل سبجیکٹ ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فیڈرل سبجیکٹ ہے جیسے ہمارا فلڈ کمیشن ہے جب یہ پاکستان میں فلڈز آئے تھے تو اس کو فلڈ کمیشن ایک پاکستان کا جو ہمارا وارٹ ریسوس منسٹری کے انڈر آتا ہے اور پچھلے سال جو فلڈز آئے تھے کیونکہ سب سے زیادہ متاثر ہمارے ہی زلے ہوئے ہیں بلستان اور سندھ میں موسٹلی اور ہمارے سے مراد ہے کہ ویسٹ بینک اینڈ ایسٹ بینک آف ریور انڈس اس کو اگر آپ لیں ساؤت پنجاب سے اگر آپ شروع کرتے ہیں all the way down till river انڈس اور arabian sea تک تو سب سے زیادہ جو سوبیں ہمارے متاثر ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کرڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں متاثر ہوئے اس کے اندر جو لوگ رہتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں گھر مویشی انفرسٹرکچر ہمارے سکولز کا ہماری روڈز کا ہماری بجلی کے نظام کا irrigation system کا بالکل تباہ ہوا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے دوہزار سات میں فلڈز آئے دوہزار دس میں آئے دوہزار بیس میں اور اب دوہزار بائیس میں اور پرائمیسٹر صاحب کی میربانی ہے کہ that he did come to visit immediately he came to جھل مکسی he came to کمبرشداد پور جو میرا حلقہ ہے اور جھل مکسی ہمارا آبائی علاقہ ہے جو میرا چھوٹا بھائی خالد ہے وہاں سے ایم این اے وہاں پہ they came and visited they went and visited the villages this is the first time that he came دوہزار بیس کی جن کی حکومت تھی جب فلڈز آئے تھے تو ان کو تو بے خال اسلام بات سے فرصت نہیں ہوتا تھا ان کو نکلنے کے لیے یہاں سے اگر جاتے تھے تو زیادہ زیادہ کے پی کے جاتے تھے اس کے علاوہ he never went to any other places کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان میں احساس ہو جو لوگوں کے ساتھ سارا وقت چلتا رہتا ہے اسی کو یہ فیل ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو حالات ہیں کس طرح ان کو کس طرح سے دیکھا جائے اب آج ہیں آپ فلڈ ریلیف کی اوپر دوہزار بیس والا جو فلڈ تھا اس میں there was a lot of money which was given to donors نے دیا تھا donor countries نے دیا تھا donor agencies نے ہمارے پاکستان کو اور ہمارے جو foreign minister صاحب تھے chairman بلاول بھٹو صاحب he went to many places he advocated on behalf of پاکستان جو فلڈز آئے ہمارے وہاں پہ he was very well aware of what happened and he gave them a very good description اور جو climate change پہ ہماری جو شہری رحمان صاحبہ تھی she went over there انہوں نے بتایا کہ climate change کی وجہ سے ہمارے ملک میں کتنے اثرات ہوئے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو donor agencies نے اور countries نے جو support کیا تھا پاکستان کو that amount did come to پاکستان اب اس کا جو استعمال اور اس کا جو خرچ ہے وہ ہماری یہ مطالبہ بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم end user ہیں وہاں کے ہمارے لوگ ہیں جو اس وقت متاثر ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو ان صوبوں میں کیا دیا گیا ہے وہ بھی بتایا جائے اور جن provincial provinces میں جو ان کے ساتھ joint انہوں نے جو خرچ کی ہے وہ بھی چیز سامنے آنی چاہیے جو donor agencies کے تھو اور جو federal government نے اپنا حصہ دینا تھا last year انہوں نے جو allocation کی تھی 1.5 billion dollars for housing projects for all the provinces جہاں پہ flood آیا تھا انہوں نے صرف جو سندھ کے لیے جو 1.5 billion post flood جو دینا تھا ان میں سے صرف 500 million dollars دیے گئے تھے اور اس دفعہ جو ہم نے بجٹ بنایا ہے سندھ میں اس میں 500 million dollars سندھ گورنمنٹ نے اپنا حصہ رکھا ہے لیکن افسور سے کہنا پڑے گا کہ میرے کلیگ غلام صاحب شاہ نے بھی یہی بات کی اس وقت آپ کی state minister finance کی پاشا صاحب بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ ہم چیک کر کے بتائیں گے تو ہم نے تو کہیں پہ reflection نہیں دیکھی اس کی تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ اس چیز کو سامنے لے کر آئیں جو انہوں نے اپنا حصہ دینا ہے پنجاب میں کے پی کے میں برجتان میں یا سندھ میں وہ اپنا ضرور حصہ reflect کریں اس بجٹ میں so the provinces can come up اسی طرح اگر آپ آ جائیں agriculture میں جو tractors کی اوپر combine harvesters کی اوپر جو انہوں نے مراد دیا ہے that is a good inclination but میں یہ چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے agriculture sector میں urea ڈی اے پی جو ہماری جو فرٹلائزر ہیں یا ہمارا جو ویٹر سائیڈ جو ہماری medicines استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی check and balance strictly کیا جائے اور ان کی اوپر بھی subsidy اگر آپ ایک fertilizer company کو دے رہے ہیں تو اس کا جو ہے end user جو ہے agriculturalist ہوتا ہے جو کاشتکار ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک منصوبہ بنایا جائے اور جب season شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اس پر reflect کی جائے اس کی price کیا ہوتا ہے کہ جی reflect نہیں کرتے ہیں لوگ خرید لیتے ہیں یا تو گر جاتی ہے یا تو black میں پھر وہ بیچا جاتا ہے اس چیز کے اوپر بھی نظر سانی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی smuggling ہو رہی ہے جو ہمارا fertilizer خاص کر ایران اور اغوانستان جاتا ہے اس پہ بندش کی گئی تھی پہلے بہت زیادہ ہو رہا تھا پھر اس کے اوپر جب agricultureist نے اور لوگوں نے شور مچایا تو اس کے اوپر رکاوٹ ہوئی اور ہمارے علاقے ہی ہیں جو وہاں سے cross کر کے گزرتے ہیں ہم لوگوں نے بتایا departments کو law enforcement agencies کو customs کو کہ جی اس کے اوپر آپ لوگ پکٹس لگائیں اور بند کروائیں ان چگاؤں کو کیونکہ یہ بار بار نکل رہا ہے وہاں پہ اور یہ چیزوں کے اوپر ہمارے جو end user agriculture وہ پھر مہنگا ہو جاتا ہے fertilizer ڈی اے پی وغیرہ اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر انہوں نے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی income کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ اپنے tax net کو بڑھائیں آپ کا tax net جو ہے ایک تیس لاکھ لوگوں تک بڑھا ہوئے maximum جہاں پہ چوبیس پچیس کروڑ کی عبادی ہے جس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو ابھی لکھ نہیں آئے ہیں اس کی اوپر بھی آپ کو چاہیے بجائے کہ جو لوگ already آپ کے tax net میں ان کی اوپر ہی آپ tax بڑھاتے رہتے ہیں بار بار i think that is unfair آپ اپنے tax net کو 30 سے 50 لاکھ تک لے کے جائیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ بڑھائیں اور وہ کر سکتی ہے government جب کرنے پر آتی ہے یہ چیزیں ہیں جو آپ نے we need to look into it اس کے ساتھ اساتھ آپ نے women empowerment کی اوپر جو چیزیں دیئے میں سمجھتا ہوں اس کی اوپر تھوڑا سا نظرسانی کی جائے اور اور ان کو بھی مراد دیا جائے because that is an equal partner with us in population and they do support us vote بھی ہمیں اتنے ملتے ہیں women empowerment کی بھی ضرورت ہے ہماری شہید بنظیر صاحبہ جو تھی انہوں نے اس چیز کو بہت سامنے رکھا تھا میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آپ کی جو women leadership ہے اس وقت in both main party especially in PMLN and اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے پاکستان people's party میں ہوتے وے بھی ان چیزوں کو reflect ضرور کریں کہ women empowerment یا ان کے جو rights ہیں ان کے جو domestic issues ہوتے ہیں ان کے اوپر مل کر provinces کے ساتھ بیٹھ کے policies بنائی جائیں کہ ان کا ان کو reflection آئے جیسے بین ازیر income support program ہے which supports the downtrodden the women of rural area especially اس کے اوپر بھی اس کی transparency اور کی جائے تو میں ان چیزوں کی اوپر یہ reflection کرنا چاہوں گا اسی طرح اگر آپ آ جائیں ہمارے development funds جو دیے جاتے ہیں ہمارے آپ کے members کو ان کی اوپر بھی transparency اور اس کی اوپر بھی ایک جو لائے عمل ہے اس کا process آپ لوگ اگر تیز رکھیں گے اور اس کو اگر execution میں بہتری لے کر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے جو جواب دیں اپنے voters کو تو we will be able to reflect better and give them the right prospect کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے because they do demand that from us تو یہ بھی ہماری ایک social responsibility بنتی ہے کہ اس چیز کو ہم لوگ سامنے لے کے چلیں water resources کی میں نے بات کی تھی ایک میں چیز ضرور کہوں گا water resource میں which is a long pending thing ہے ایک نولنگ ڈیم ہے which is a medium to a large ڈیم which will give approximately کوئی 35 سے 40 ہزار اکر جو ہیں آپ کے بلچتان کے وہ علاقے ہیں جو بالکل پسماندہ ہیں عباد ہوں گے اس میں river flow بھی ہے اس کا funds بھی جو ہیں ایشن ڈیویلمنٹ بینک نے ڈیرمہ کی ہوئے but اس کا process بالکل نہ ہونے کے برابر ہے پچھلے دس سال سے it's been just spending unnecessarily ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ آپ کے reflection میں صرف گیاڑا کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ this is very unfair with بلچتان آپ کا جو per treader extension ہے جو ایک لاکھ دس ہزار ایکڑ ہیں وہ ابھی تک ایک نڈھال position میں رکھا ہوا ہے complete نہیں ہوا ہے proper طریقے سے تو بلچتان کے لوگوں کے لئے اس لئے میں بات کرتا ہوں کیونکہ میرا آپ کو جیسے میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ میرا ایک حصہ بلچتان میں بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی آواز بھی میں ضرور یہاں پہ سامنے لے کر آؤں اور اس چیز کو ضرور آپ لوگ اس فورم سے میں بتانا چاہتا ہوں پرائمیر کہ پلیز اس چیز کی اوپر نظر ثانی کریں بلچتان is very backward کچھ چیزیں آپ کو جو نظر نہیں آتی ہیں لوگ بات نہیں کرتے ہیں بہت حضور شرم اور بہت inward قسم کے لوگ ہیں چھپ رہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس چیز کو آپ سامنے لے کر آئیں بلچتان کو it is a burning issue it should not be dealt with strength it should be dealt with ایک پیار کی ایک زبان رکھیں وہاں پہ لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے بلچتان کے لوگوں کا آپ خود جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ رسپیکٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ اگر دیں گے تو یہ چیز آپ لوگ کے لئے بہتر ہوگی پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بلچتان جس کے لئے وہاں پہ صرف چند لوگوں کو مراد دینے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا جو اس وقت بھی جو کام جس طرح چل رہا ہے بلچتان میں آپ کے سامنے ہیں تو میں ضرور اس چیز کو سامنے highlight کروں گا and this is very important right now تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 9 مئی کو جو حادثہ پیش آیا اور جو وہاں پہ ان لوگوں نے جو دہشتگردوں نے یہ action لیا اپنی طرف سے قابل مضامت صرف نہیں ہے اس کو literally we need to take it to the proper forum جس طرح گیا گیا جن لوگوں نے کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے because this reflects towards integrity of پاکستان اور یہ چیزیں سیاسی لوگ یہاں پہ سب بیٹھے ہیں سب political party سے ان کا واسطہ ہے کبھی بھی کسی political party نے یہ قدم نہیں اٹھایا بڑے سے بڑے لیڈر جیلوں میں گئے مہینے سال گزارے ہمارے لیڈر نے گیارہ سال گزارے جیل میں لیکن کبھی انہوں نے آخر میں جب بنظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی انہوں نے کہا پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے پاکستان کھپے کا انہوں نے نارہ لگایا لیکن لوگوں نے تو چند دنوں کے اندر جا کے ہمارے وہ چیزوں کے اوپر حملہ کیا جو مطلب it is not right یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں یہ ہونی بھی نہیں چاہیے اور جن لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور پتہ چلے کہ پاکستان اس چیز میں پاکستان کے لوگ اکٹھے ہیں and we will not tolerate this anymore بڑی میرواانی ہے آپ کی thank you very much